ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف ونڈی انٹرنیشنل اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سیریز سے قبل پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق دکھائی دے رہے ہیں پورے اطماعات مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو جب بھی پاکستانی ٹیم نے ساؤتھ ایفریقہ کا دورہ کیا ہے تو ان دونوں گراؤنڈز سینچورین اور وانٹرز پر ہمیشہ پاکستانی کھلاریوں نے امدہ کھیل پیش کیا ہے مصباح الحق کہتے ہیں کہ خاص طور پر وائٹ مال کرکٹ کے لیے ان دونوں وینیوز کی پچھز بہترین ہیں مصباح الحق کا کہنا ہے کہ ان دونوں وینیوز کی پچھز پر باؤنس اور پیس بہت امدہ ہے اور بطور بیٹسمن آپ یہاں کھلنے کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ بھرپور انداز میں اپنے شارٹس کھل سکتے ہیں مصباح الحق کہتے ہیں کہ موجودہ پاکستانی ٹیم کے کئی کھلاری یہاں پہلے بھی کھل چکے ہیں اور ان کی کارکردگی امدہ رہی ہے مصباح الحق سمجھتے ہیں کہ ماضی کی اندہ کارکردگی اور تجربے کا یقینی طور پر کھلاریوں کو فائدہ ہوتا ہے مصباح الحق کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بہت اچھے فاس بولرز ہیں جس کا فائدہ پاکستانی ٹیم کو مل سکتا ہے دوہزار تیرہ چودہ میں ساؤٹ ایفریقہ کے خلاف سیریز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مصباح الحق کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی ٹیم میں جونیت خان، محمد ارفان اور بلاول بھٹی جیسے بولرز شامل تھے مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں کہ ساؤٹ ایفریقہ کی موجودہ ٹیم اچھی ہے مگر ان کا خیال ہے کہ مجموعی طور پر کنڈیشنز پاکستانی کھلاریوں کے لیے زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گی مصباح الحق کا کہنا ہے کہ ماضی میں امام الحق، باب رازم اور فخر زمان کی ساؤٹ ایفریکن پچز پر کارکرنگی امدہ رہی ہے اور یہ بلے باز، پیس اور باؤنس والی پچز پر کھلنا پسند کرتے ہیں مصباح الحق کا کہنا ہے کہ محمد رزوان بھی ان دنوں امدہ فارم میں ہیں اور وہ بیک فوت کے بہت اچھے بیٹسپین ہیں مصباح الحق کہتے ہیں کہ بطور بیٹسپین جب آپ ایک گراؤنڈ میں جاتے ہیں جہاں ماضی میں آپ امدہ کھیل چکے ہیں تو آپ کے اعتماد میں فوری طور پر اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی اعتماد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ساؤٹ ایفریکہ کے خلاف سیریز میں فائدہ مند ثابت ہوگا یاد رہے کہ پاکستان اور ساؤٹ ایفریکہ کی ٹیموں کے درمیان تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا پہلا میچ سینچورین کے سپر سپورٹس پارک میں کھیلا جائے گا آخری مرتبہ یہاں پاکستانی ٹیم پچیس جنوری دوہزار انیس کو کھیل دی تھی امام الحق نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا امام الحق نے اس میچ میں شاندار سینچوری بنائی تھی امام الحق نے اس انکس میں آٹھ چوکوں کی مدد سے ایک سو ایک رنز بنائے تھے بابر آسم نے اس انکس میں سات چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے انہتر رنز بنائے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی سیریز میں پاکستان کے یہ سب بلے باز کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں موسیقی